ممانسہ ملک بیتے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے معاملے بڑھے ہیں بیتے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے چودہ ہزار نو سو نوازی نئے معاملے سامنے آئے چوبیس گھنٹے میں کورونا سے تیرہ ہزار ایک سو تئیس لوگ ٹھیک ہوئے ہیں اٹھانوے کی موت ہوئی ہے اب تک کورونا سے ایک دشملہ شونے آٹھ کروڑ لوگ ٹھیک ہوئے ہیں اور کورونا سے ایک دشملہ پانچ ساتھ لاکھ لوگوں کی موت ہوئی ہے تو بیتے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے معاملے بڑھے ہیں اور یہ چنتا کی بات ہے بیچ میں کچھ ہم دیکھ رہے ہیں صدھار بھی ہوتا ہے پچھلے کچھ دنوں میں گراوٹ بھی درج کی گئی لیکن کوئی ایک ایسا دن بیچ میں جب آ جاتا ہے جب ایک بار پھر سے کورونا کے معاملے بڑھتے ہیں تو ایک بار پھر سے چنتا کی لہر پورے دیش میں دور جاتی ہے کیونکہ کورونا کو لے کر جس طرح کے ویکسینیشن بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی رفتار کے ساتھ آگے سے بڑھ رہا ہے لیکن جب تک سب کا ویکسینیشن نہیں ہو جاتا تب تک لگاتار یہ چنتا کورونا کے معاملے جس تیزی سے بڑھے تھے بیچ میں ہم نے پچھلے مہینوں دیکھا تھا اس میں گراوٹ آئی بیچ میں لیکن آج کے اگر ہم آنکھوں کی بات کریں تو ایک بار پھر سے اس میں بڑھوتری کچھ بڑھوتری ہمیں کہنا چاہیے دیکھنے کو ملی ہے اسفاستے منطرالے کے مطابق کورونا کے کیس بڑھنے کی ایک بڑی وجہ شادیوں میں جھٹنے والی بھیڑ ہے شادیوں اور پارٹیوں میں لوگ سوشل جسٹنسنگ کا کوئی خیال نہیں رکھ رہے ہیں پندرے راجوں میں کیس بڑھ رہے ہیں ان راجوں میں کورونا مریضوں کے ملنے کی رفتار پانچ پتشت سے زیادہ ہوئی ہے اور پنجاب میں ڈیتھ ریٹ سب سے زیادہ ہے دیش میں کورونا مریضوں کے ملنے کی رفتار لگاتار دیش ہوتی جا رہی ہے پندرہ راج اور کیندر شاسیت پردیش ایسے ہیں جہاں پوزیٹیوٹی ریٹ یعنی مریضوں کی ملنے کی رفتار پانچ پتشت سے زیادہ ہے سب سے زیادہ مہاراشت میں تیرہ دشملہ دو پرتیشت پوزیٹیوٹی ریٹ ہے اس کے علاوہ گوہ ناغہ لینڈ اور کیرل میں بھی کورونا کے مریضوں کی رفتار بڑھ رہی ہے سواست منترالے کے مطابق کورونا کے کیس بڑھنے کی ایک بڑی بجہ شادیوں میں جوڑنے والی بھیڑ ہے نورتھ انڈیا میں شادیوں کا سیزن چل رہا ہے بڑی سنخیہ میں لوگ کورونا گائیڈ لائنز کو تاک پر رکھ کر پارٹیوں میں شامل ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے کیسز تیجی سے بڑھ رہے ہیں جو ابھی کچھ پردیشوں میں کیسز بڑھے ہیں اس میں ایک بجہ جو ہمارے سامنے لائے گئی ہے ہم نے جب دسکیشنز کری ہے پردیشوں کے ساتھ تو یہ جو شادیوں کا سیزن آیا ہے شادیاں ہوئی اس میں جگہ بڑی بھیڑ بڑی بارٹی ہوئی اور کھانے کے تائم پر تو ماس بھی اتر جاتا ہے تو اس کو ایک بجہ سمجھا جا رہا ہے اور یہ سوچا جائے تو اپیڈیمیالوجی اور سائنس کے حساب سے تو ٹھیک ہے پنجاب میں کورونا کے دیتھ ریٹ کے ماملے سب سے زیادہ ہیں یہاں ہر سو کورونا مریضوں میں لگ بھگ تین لوگ جانگوا رہے ہیں دیتھ ریٹ جہاں دیش میں سب سے زیادہ تین دشمنب دو پرتیشت ہے دوسرے نمبر پر مہاراشت میں دو دشمنب چار پرتیشت کی رفتار سے لوگ جانگوا رہے ہیں وہیں کورونا ویکسینیشن فیز ٹو کا آج تیسرا دن ہے اب تک پردھان منتری، کیندری منتری، سانسدوں اور ساٹھ ورش سے زیادہ عمر کے کئی لوگوں نے ویکسین لے لی ہے لیکن آج ویکسین لگوانے کی باری دیش کے پہلے ناغرک کی ہے آج راشپتی رامنات کوبند کورونا ویکسین کا پہلا ڈوز لیں گے کورونا ویکسینیشن کا دوسرا چرن ایک مارچ سے شروع ہو گیا ہے اس میں ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے لوگوں اور کسی بیماری سے پیڑت پینتالیس سے 69 سال کے لوگوں کو ویکسین دی جا رہی ہے کل دلی میں سواست منتری ڈاکٹر ہرش وردن نے ہارٹ اینڈ لنگ انسٹیٹیوٹ میں ویکسین لگوائی رکشہ منتری راجناہ سنگھ نے بھی دلی کے آرمی ریسرچ اینڈ ریفریل اسپتال میں کورونا ویرس کی ویکسین لی وہی نیشنل کانفرنس کے چیئرمن فاروق عبداللہ نے شریع نگر میں ویکسین لگوائی سواست منتراللہ نے بتایا کہ ویکسینیشن کے دوسرے چرن میں اب تک پچاس لاکھ لوگوں نے کووین پورٹل میں ویکسین لینے کے لیے ریجسٹریشن کرایا ہے اس بیجے ایک دوسری سمسیہ پیدا ہو گئی ہے بھارت میں شروع ہوئے وشو کے سب سے اوڑے ویکسینیشن اویہان کے تحت سولہ جنوری سے ایک فروری تک دیش بھر کے ہیلتھ کیر ورکرز اور فرنٹ لائن ورکرز کو ویکسین کی پہلی ڈوز لگی تھی لیکن تیرہ فروری سے اٹھائیس فروری تک جن لوگوں کو دوسری ڈوز لگنی تھی ان میں سے لاکھوں لوگوں نے یہ دوسری ڈوز نہیں لگوائی ہے سولہ جنوری سے ایک فروری تک تینتیس لاکھ پچاس ہزار دو سو پینسٹ لوگوں نے ویکسین لگوائی جبکہ تیرہ فروری سے اٹھائیس فروری تک سر چوبیس لاکھ انیس ہزار پانسو ستاون لوگوں نے وہیں ویکسین کی دوسری ڈوز لگوائی یعنی 9,3,708 لوگوں نے یا تو سمیہ سے دوسری ڈوز لگوائی نہیں یا پھر بینا لگوائے ہی گائب ہو گئے ویکسین کی دوسری ڈوز نہ لگوانے والوں کو لے کر ہیلتھ سیکریٹری راجیش بھوشن کا کہنا ہے کہ کسی کو باد دے نہیں کر سکتے انہیں صرف جاگرک کیا جا سکتا ہے وہیں دیر سے دوسری ڈوز لینے والے یا نہ لینے والوں پر نیتی آیوک کے صدس سے ڈاکٹر پول نے کہا کہ دوسری ڈوز ضروری ہے لوگ گلت فہمی میں نہ رہیں پروٹیکشن تب ہی ملے گی جب دوسرا ڈوز لگے گا سمجھ رکھنی ہوگی کہ ویکسینیشن کی یہ پوری پرکریہ والنٹری پرکریہ ہے اور آپ کسی کو باد دے نہیں کر سکتے آپ پرسویڈ کر سکتے ہیں ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ ویکسینیشن لینے سے ان کی کیا سرکشہ ہے ان کے پریوار کی کیا سرکشہ ہے اور جس سماج میں وہ رہ رہے ہیں وہاں کیا سرکشہ کا واتاورنٹ پیدا ہوتا ہے کے اندر سرکار نے دیش کے سبھی پرائیوٹ اسپتالوں کو کورونا ویکسین لگانے کی اجازت دے دی ہے راج سرکاریں پرائیوٹ اسپتالوں کے ساتھ چرچہ کر کے پندرہ دین سے لے کر ایک مہینے کے لیے وہاں ویکسینیشن سینٹر کھول سکتی ہے سبھی پرائیوٹ ویکسینیشن سینٹرز میں بھیڑ کے منیجمنٹ کے لیے بیٹھنے کی پریابت جگہ ہے اور پانی کی ویبستہ کا اچھیت انتظام ہونا چاہیے پہلے ہم نے دیکھا تھا دیوالی کے پر پر بھی اسی طرح سے اچانک سے کیسز بڑھے تھے اور اب یہ شادیوں کا موسم چل رہا ہے جہاں بھیڑ جھوٹی ہے وہیں پر سنکرمنٹ زیادہ پھیلتا ہے اور اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کورونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں بلکل میمانسا جی ابھی اگر ہم دیکھے ہیں تو مہاراشترز کیرل اور اب تمیل نادو پنجاب کرنا ٹک پانچ ایسے راجے ہو گئے ہیں جہاں کورونا کے کیسز اب دھیمی رفتار سے بڑھ رہے ہیں لیکن بڑھ رہے ہیں جبکہ پچھلے بہینے تک یہ گھٹ رہے تھے پورے دیش میں اب اگر پانچ راجوں میں کیس بڑھتے ہیں تو خطرہ یہ بھی ہے کہ جو باقی اور راجزین کی سیمائیں راجز سے لگتی ہیں ایسے کرتے کرتے پوری سنکرمنٹ کی چین بن سکتی ہے اور اسی لیے کل سواستے منترالے نے یہ کہا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے شروعات میں کہ جہاں شادیاں ہو رہی ہیں یا پھر جہاں لوکل چناب ہو رہے ہیں یا چنابوں کی وجہ سے بھید لگ رہی ہیں ایسی جگہوں پر سنکرمنٹ بڑھ رہے ہیں اسی لیے بار بار یہ شتاگمی دی گئی اور کل پھر سواستے منترالے نے کہا کہ آپ انیسیسری آیوجن سے پارٹی سے گیادرنگ سے اور سماروہوں سے ابھی بھی بچیں کیونکہ کورونا کا خطرہ ابھی بھی ٹلا نہیں ہے ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ دوسری ڈوز نہیں لے رہے ہیں ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ صرف پہلی ڈوز لے کر یہ سوچ لینا کہ ہم نے پوٹو کچھ والی اور ہماری ڈوز کا کام پورا ہو گیا اس سے کام نہیں چلے گا دوسری ڈوز بھی لے دی ہوگی تب ہی جا کر اثر آئے گا جی وہی بات پوجا کہ ہم کسی کو بادھیں نہیں کر سکتے اب یہ وولنٹری ڈیسیشن ہے آپ کو لینا ہے ویکسینیشن نہیں لینا کیونکہ کئیوں کے دماغ میں ابھی بھی کہیں ڈبل تھوٹ آ رہی ہے کہ کورونا شاید چلا جائے گا کیسز کم ہو رہے ہیں لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اب شادیوں کا موسم ہوتا ہے تو پھر ایک بار سے پھر سے کیسز بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں ایسے میں سیفٹی اور سرکشہ کے مدنظر یہ ویکسین لینے بھی ہر کسی کے لیے بہت ضروری ہے بلکل میوانزا جی ضروری ہے اور پچھلے دو دنوں میں ہم نے دیکھا کہ پہلے دن تھوڑی سی ہچکی چارٹ ضرور تھی لوگوں میں لیکن دوسرے دن یعنی کل کی اگر بات کریں تو لوگوں کا ویکسین لینے کا آکڑہ بڑھا ہے اور جن اسپطالوں میں ویکسین لگ رہی تھی وہاں پر بھیڑ بڑھتے ہوئے کل سرکار نے یہ فیصلہ لیا کہ سبھی پرائیویٹ ہسپٹلز جو ہیں وہ ویکسین لگوا سکتے ہیں کسی لئے کل ہم دیکھ رہے تھے کہ کووین پورٹل پر جب آپ اپنے نزدیکی ویکسین سینٹر کو دیکھ رہے ہیں تو کئی جگہوں پر 5 سے 7 دن بعد یہ اپوائنمنٹ مل رہی تھی لیکن اب جب سبھی پرائیویٹ ہسپٹلز میں ویکسین شروع ہو گیا ہے اور سبھی اسپطالوں میں ویکسین لگائی جا سکتی ہے تو ایسے میں اب لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا اپنی اپوائنمنٹ لینا تو ہم یہی کہیں گے کہ ابھی تقریباً ڈیڑھ کروڑ کے قریب ویکسین دوز دی جا چکی ہیں دیش دھر میں لیکن اب سبھی لوگوں کے لیے کھل گیا ہے 45 سال سے زیادہ کے بیمار اور 6 سال سے زیادہ کے جو لوگ ہیں وہ ویکسین لگا سکتے ہیں تو آپ کو دیکھا دیتے ہیں ریجسٹریشن اپنا کروانا چاہیے اور ویکسین لینی چاہیے اور ہم دکھا بھی رہے ہیں کس طرح سے بڑی بڑی ہستیاں پہنچ رہی ہیں یہ ویکسین لینے کے لیے جو دوسرا چرن ہوا اس میں کن بڑی ہستیوں نے اب تک ویکسین لی ہے وہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں پردھامنتی نریندر موڈی نے خود ایمز میں جا کر یہ ویکسین لی اس کے علاوہ اوپ راشپتی ونکیہ نائیڈو بھی پہنچے ودیش منتری ایس جے شنکر کل راج میشن جو کی راجستان کے گورنر ہیں بیہار کے موکھے منتری نیتیش کمار نوین پٹنایک اوڈیشا کے سی ایم وہ بھی پہنچے کے اندر منتری جتیندر سنگھ شرط پوار جو کی ان سی پی کے ادھاکش ہیں یعنی کہ جو وپکشری دل ہیں ان کے بھی ہم بڑے بڑے چہرے دیکھ رہے ہیں کل آپ کو یاد ہوگا فاروق عبداللہ بھی پہنچے تھے ویکسین لینے کے لیے اور یہ ایک بہت بڑا سندیش بھی ہے اس تصویر کے ذریعے جس کسی کے من میں یہ ہچکچاہٹ ہو اندیشہ ہو کہ کچھ غلط ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہ بڑے بڑے چہرے بھی پہنچ رہے ہیں اس لیے آپ کو اس ویکسین پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے اور اپنی سرکشہ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ کی باری آئے ریجسٹریشن آپ ضرور کرائیں اگر آپ 60 سال سے زیادہ عمر کے ہیں 45 سال سے زیادہ آپ کی عمر ہے اور کوئی بیماری سے آپ پیڑت ہیں تو ضرور آپ کو اپنا سینٹر پتا کرنا چاہیے ریجسٹریشن کروانا چاہیے اور یہ ویکسین لینی چاہیے اور آج سے ایک سال پہلے دیش میں ایک کرونا کے پہلے کیس کی پشتی ہوئی تھی روہندتہ آپ کو نام یاد ہوگا وہ پہلے مریض تھے جنہیں کرونا سنکرمن ہوا تھا اور پورے دیش میں ہڑکم مچ گیا تھا آج ایک سال بات کیا کہنا ہے روہن کا سنیا دیکھیں کورونا وائرس کو لے کے انیشیل ہی تو دماغ بلینک ہو گیا تھا I was trying to do what my doctors were telling me چودہ دن doctors نے nursing staff نے بہت اچھا خیال رکھا اور مجھے ٹھیک کر کے واپس گھر بھیج دیا for 14 days of home isolation جیسی home isolation ختم ہوا government lockdown کر دیا so وہ prolonged holidays لگ رہی تھی اس ٹائم پہ irrespective of کیونکہ hospital میں ایسا لگتا تھا کہ سب سے important healthy ہے اور health ہے تو سب کچھ ہے تو اور کسی چیز کا دھیان نہیں دیا تھوڑی بہت تکتے آتی رہی ہم لوگ سب چیزیں جو بھی کوئی بھی چھوٹی سردرد بھی ہوتی تھی تو لگتا تھا is it associated with covid only which was wrong دردیں تھوٹی وہ تو ہوتی رہتی ہیں تو یہ تھے کرونا سے پیڑت پہلے مریض اور اس کے بعد آپ دیکھیں لاکھوں میں یہ سنکھیا پہنچ چکی ہے اور ایسے میں آپ کو ابھی بھی یاد رکھنا ہے کہ vaccine بھی لیں اور جب تک یہ vaccine نہیں لگ جاتی تب تک ماس کا استعمال ضرور کریں اور social distancing کا پہلت کریں ایک چھوڑے سی برک کے لئے رکھ رہے ہیں لٹ پہ چلیں موسیقی 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 موسیقی